سابق چیف جاج گلگت ملتستان کی انکشافات کاز خود نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات رانہ شمیم خیر حاضر خبر شائع کرنے والے تمام فریقین کو توہینی عدالت کے نوٹس داری عدالت نے شو کاؤس نوٹسز پر سات روز میں تحریری جواب مانگ لیا 26 نومبر تک سمات ملتوی تمام فریقین پھر طلب ہر ایک جج پر بھروسہ اور اعتماد ہے اگر میرے سامنے کوئی چیف جسٹیس ایسی بات کرے تو میں سپریم جیڈیشل کانسل جاؤں گا عوام کا اعتماد عدلیہ سے اٹھ گیا تو بے یقینی پیدا ہو جائے گی آپ کو کوئی بیانے حلفی دے تو آپ فرنٹ پیٹ پر شاپ دیں گے اس آباد ہائی کورٹ پر الزام لگایا گیا آپ اور سابق چیف جج کو شواہر پیش کرنا ہوں گے سابق جج نے بیانے حلفی کو کہاں پر نوٹرائز کیا پی ایم ایل این نے جس طرح پہلے فوج کے خلاف ایک مہم شروع کی ہوئی تھی اب انہوں نے عدالتوں کے خلاف ایک مہم شروع کی ہوئی یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی پریکٹس ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے عدالتوں کے اوپر ایک حملہ کیا گیا ہے کل جس طریقے سے ایک جالی ایفیڈیوٹ اور ایک ایسے شخص کی طرف سے جو کہ نون لی کے رہنماؤں کا ایک تو پروردہ ہے اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ لندن میں نواز شریف کے خرچے کے اوپر جو ہے وہ رہ رہے ہیں نون لی نے عدالتوں کے خلاف مہم شروع کر رکھی ہے اداروں کے ساتھ تو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تحریک انصاف اداروں کا اعترام کرتی ہے انتخابی اصلاحات ہو کر رہیں گی یہ پی ٹی آئی کا نہیں قومی اجندہ ہے پباد شہدری چیف الیکشن کمیشنر پر سنگین الزامات کا کیس سوات چودری نے الیکشن کمیشن سے موفی مانگی کاغذی کا روائی میں نہیں پڑھنا چاہتا وفاقی وزیر کی شوکرز نوٹس واپس لینے کی استدہ الیکشن کمیشن کی تحریری طور پر موفی نامہ جمع کرانے کی ہدا ہے اعلیٰ اجلیہ سابق چیف جرج گلگت بلدستان کے ارضامات کی تحقیقات کریں ساکیب نصار اپنے آپ کو بری وزیمہ قرار دینا چاہتے ہیں ملک میں سرکس لگی ہے بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں نیو صرف سیاستدانوں کے حتصاب کے لیے بنایا گیا ایک اور فراڈ ایک اور دھوکا ایک اور جاریک آغاز چور چوری سے جائے حیرہ پھیری سے نہ جائے معاون خصوص شہباز گل کا ٹویٹ انتخابی ساہا سمیت کئی قانون پاس کرانے کا مشن پارلمنٹ کا ہنگامہ خیز مشتر کا اجلاس کل ہوگا ٹی وی ایم سمیت آٹھ بلز منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے حکومتی اتحادی جماعتوں کی قانون سازی میں مکمل ساتھ دینے کی یقین دہانی پارلمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں حکومتی عراقین کی حاضری یقینی بنانے کا حدف وزیر اعلیٰ پنجاب ایکٹیف آج ہی اسلام آباد جانے کا پلان عثمان بزدار نے حکومتی عراقین پارلمنٹ کو شائع پر مدو کر لیا پارلمنٹ سے متحدہ اپوزیشن کا مشتر کا اجلاس میں سو فیصد حاضری یقینی بنانے کا فیصلہ حکومتی قانون سازی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی عصم کا عیادہ سرکار کا رویہ بطنیتی پر مبنی قرار رمضان شگر ملز ریفرنس پر سمات حمزہ شہباز لاہور کی حتصابہ دالت میں پیش شہباز صریف کی حاضری مافی کی درخواست منصور کیس کی سمات 26 نومبر تک ملتوی گواہان طلب پنجاب میں فضائی آلودگی کا زور برقرار داہور میں سموک کے ڈیرے ائر کوالیٹی انڈیکس مجموعی طور پر 296 پر پہنچ گیا شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا گوجہوالا فیصد آباد اور دیگر شہروں کی فضا بھی آلودہ دینگی کا زور برقرار پنجاب میں مزید دو مریض دم توڑ گئے صوبے میں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تین سو چودہ کیسز ریپورٹ خیبر پختونخواہ میں ایک سو پچاس نئے مریض سامنے آگئے اسلام آباد میں مزید چالیس شہری محلک مریض کا شکار کرونا کی چوتھی لہر میں مسلسل کمی مصبت کیسز کی شرعہ سے فراشاریہ چھے چار فیصد پر پہنچ گئے محلک وارث سے مزید چھے آفراد جامحاق اب تک اٹھائیس ہزار چھے سو اٹھارہ آمواد چوبیس گھنٹے کے دوران دو سو سولہ نئے مریضوں کا اضافہ مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف نہ مل سکا یوٹیلٹی سٹورز کے بعد آٹا عام مارکٹ سے بغائے فلور مل سے گندم کی سپلائے موطل ہونے پر راوت پنڈی میں آٹھے کے بہران کا خدشہ حکومت دعووں کی بجائے عملے اقدامات کرے شہری ریلوے پھاٹک نہ ہونی سے ایک اور علمناک حدثہ شیخ پورا میں سلیہ والا کے قریب سکول وین ٹرین کی عزت میں آگئی تین طالبات جام بہا ہاک آٹھ زخمی اسپطال منتقے کراجی میں کورات شد کی گرنگی کی آئل ریفائنوری میں آگ لگنے سے چار افراد چلس کر زخمی اندرگراؤنڈ لائن میں لگی آگ پر فیبرگیٹ کی تین گاڑیوں نے قابو پایا نازم جوکیوں کا تلکیس کی تحقیقات ایم پی اے جام ویس سمیر چھے ملزبان کے جسمانی ریمانڈ میں دو روز کی توسی مقتول کے ورسا کی مقدمہ انصداد دہشتگردی عدالت منتقر کرنے کی درخواست بھارت میں انتہا پسندوں کا سابق مسلمان وزیر سلمان خوشید کے گھر پر حملہ توڑ پھوڑ میں ملویس بیس افراد کے خلاف مقدمہ درچ کانگرس لیڈر نے اپنی کتاب میں ہندوتوہ کا مواصنہ گوکہ حرام اور دائش سے کیا تھا بھارت میں کرونا کے وار جاری ایک ہی روز میں ایک سو ستانوے افراد جان سکھائے چوبیس کھنٹے کے دوران مزید آٹھ ہزار سے زیادہ افراد میں وائرس کی تصدیق مرنے والوں کی تعداد چار لاکھ ترے سٹھ ہزار سے بڑھ گئی فوٹبال ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنٹ میں گول گول اور گول کی گونج یک طرفہ مقابلے میں انگلینڈ کے سین مارینوں کو دس دفر سے شکستے دی چینی بچے نے سکینگ میں بڑے بڑوں کو مات دے دی چھوٹی عمر میں ایک کمال مہارت دیکھنے والے دنگ رہ گئے چرخے پر دھاگا بننے کی کہانی ہے بہت پرانی تھرکی 73 سالہ سارا بی بی آج بھی قدیم ثقافت کی امین بھیڑ کیون سے دھاگا بنانے کی کمال مہارت مشینی نور میں چرخے کا گھوم کا پہیا شہریوں کے لیے دلچسپی کا سامان موسیقی